تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرتا ہے مجبوروں کی دعا قبول کرتا ہے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اپنے تمام بندوں پر انعامات کی بارش برساتا ہے روح زمین پر رینگنے والی تمام مخلوقات کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے وہ ان کے رہنے سہنے اور دفن ہونے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت فیلا دیتا ہے وہی کارساز اور قابل تعریف ہے ہم اپنے نفس کے برائیوں سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے مجھے وعید والد نجات مل جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی خیرخواہی کی اور موت آنے تک اللہ کے راستے میں بھرپور جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہی اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سے پہلے جنوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تعقید و حکم دیا تھا اور تمہارے لئے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے بندوں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا زینت فخر کا باعث اور تمہارا آپس میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت جتلانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال بارش سے پیدا ہونے والی نباتات جیسی ہے جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وزرد ہو کر بھس بن جاتی ہے اس کے برعث آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب اللہ کی مغفرت اور اس کی خوش ندی بھی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں دنیا کی نعمت زوال پذیر ہیں یہاں کا سایہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے ایام بہت تھوڑے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی خاتے ہیں اور چوپائے بھی حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوش نمہ معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں تو یہ کہاں یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذابہ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اسی طرح ہم اپنے آیات ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں مسلمانوں کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنے اور جس پر غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ تعالی نے دیا ہے اور جس پر تدبر و تفکر کرنا ہمارے لئے عبادت ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات دن کا بدلنا کشتیوں کا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو فیلانا ہواوں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادلوں کے رخ بدلنے میں یقیناً اقل مندوں کے لئے بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کے بندوں لوگوں پر کتنی تنگیاں گزریں جنہیں صرف اللہ ہی نے دور کیا کتنی تکلیفیں آئیں جنہیں اللہ ہی نے ختم کیا کتنی بلائیں آئیں جنہیں سوائے اللہ کے کسی اور نے نہیں ٹالا کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکاتا ہے اور کون ہے جو مجبور کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے لیکن کم ہی لوگ ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں گرمی کی جھلسہ دینے والی تکش اور خشکی کی وجہ سے زمین قہت زدہ ہو جاتی ہے مویشی دبلے ہو جاتے ہیں کون کے چشمیں خشک ہو جاتے ہیں درخت سوک جاتے ہیں پول مرجھا جاتے ہیں پھلوں کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہیں کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں اور جانوروں کے تھن خشک ہو جاتے ہیں کہ اچانک اللہ تعالی حالات کو بدل دیتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہواوں کو خشکبری کے طور پر بھیجتا ہے اور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو فیلاتا ہے یقیناً وہی کارساز اور قابل تعریف ہے چنانچہ زمین اللہ کے حکم سے دوبارہ سر سبز و شاداب ہو کر لہ لہا اٹھتی ہے زندگی مسکرہ اٹھتی ہے طبیعتوں کے اندر باکپن آ جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو بادلوں کو بھیجتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے اور پاک ہے وہ ذات جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر اس نے اس کے ذریعے سر سبز و شاداب باغ اگائے جن کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ذات نہائیت بابلند ہے اللہ کے ذات نہائیت بلند ہے اللہ کے بندوں رحمتوں کے نزول کے بعد زندگی بدل جاتی ہے امید و بیم کے سوتے فوٹنے لگتے ہیں اور دل خوشی و مسررت اور ارشاد مانی سے بھر جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ مرد زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے یقینا وہی مردوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے بندوں اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور اس کی بخششوں کی کوئی غینتی نہیں اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں انہیں حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس کی تعالی کی جائے اس کی رضا مندی کی حصول کی کوشش کی جائے اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر شکر گزاری کی جائے ارشاد باری تعالی ہے اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے اور مخلوقات کے سلسلے میں اللہ تعالی کے سنت بھی یہی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ یقینا اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ہم تمہیں ضرور دیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقینا بہت ہی سخت ہے مسلمانوں نعمتوں کی ناشکری بلا اور مصیبتوں کے نزول کے اسباب میں سے ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایسا کرنے سے ڈرائیا ہے اور مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بہ آسانی پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزا یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا اسی طرح ملک سبا کے قصے میں بھی ہمارے لئے عبرت و نصیحت ہے ارشاد باری تعالی ہے قوم سبا کے لئے ان کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی ان کے مسکن کے دائیں بائیں دو باغ تھے ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور معاف کرنے والا پروردگار ہے مگر ان لوگوں نے سرطابی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے دو باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزا تھے اور انہیں کچھ پیلو کے درخت تھے کچھ جھاو کے اور تھوڑی سے بیریان تھیں ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کے وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آگے فرمایا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنہانچہ ہم نے انہیں قصہ پاری نہ بنا دیا اور تیتر بیتر کر ڈالا اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لئے نشانیاں ہیں اس لئے اللہ تعالی کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کے شکر گزاری کرو اے اللہ کے بندوں وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اس کے فضل اور جود و سخاہ پر اس کی حمد بیان کرو تو وہ تمہیں تم پر رحم فرمائے گا ارشاد باری تعالی ہے اپنے پروردگار سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو وہ تم پر موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجود قوت میں مزید اضافہ کر دے گا نیس فرمایا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا تقدیر بنائی پھر رہنمائی کی چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کورا کرکٹ بنا ڈالا اور جس نے ہماری دین میں کشاگی اور آسانی پیدا کی اور ہماری شریعت کو نرمی اور رحمت بنا کر بھیجا اللہ کے بندوں چھٹیاں اور فرصت کے ایام راحت آرام و راحت اور تفریح کے ایام ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان ایام کو زمین کے مختلف گوشوں کی زیارت کرنے میں گزارتے ہیں اور ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بشرتے کے فضول خرچی وقت کی بربادی لہو و لعب اور جائز امور میں مبالغ آرائز سے بچ پرہز کیا جائے مسلمانوں یقیناً دین اسلام انسان کی تمام حالتوں پر محیط ہے اور اس کے احکام سفر و حضر دونوں پر مشتمل ہیں اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آداب سفر کے ساتھ ساتھ اقامت اور سکونت اختیار کرنے کے اسلام آداب سے بھی واقفیت حاصل کرے چنانچہ سفر کے احکام و آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کا الودا کہے اور سواری پر بیٹھنے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے ارادے سے نکلتے اور اپنی سواری پر بیٹھ جاتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ بلا شبہ ہم اپنے اس سفر میں تو اسے نیکی تقوی اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو راضی ہو اے اللہ ہمارے لئے ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور ہم سے اس کی دوری کم کر دے اے اللہ تو سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں نائب ہیں اے اللہ میں سفر کی تکلیف و مشقت سے غمناک منظر سے اور مال اور اہل میں ناکام لوٹنے کی برائے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تو یہی دعا پڑتے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ دعا بھی پڑتے جس کا ترجمہ یہ ہے ہم واپس پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے ہیں اسے بخال میں روایت کیا ہے سفر کے عذاب میں سے یہ بھی ہے کہ سفر کے لئے مناسب دن کا انتخاب کیا جائے اور اگر جمعیرات کا دن ہو تو بہت بہتر اسی طرح مناسب وقت بھی منتخب کرنا چاہیے اور اگر فجر کے بعد کا وقت ہو تو سب سے اچھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر نکلتے تو جمعیرات کے دن نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تو میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برقت عطا فرما اسی طرح جب کسی سریعہ یا غزوہ کے لئے لشکر روانہ کرتے تو دن کے شروع والے حصے میں روانہ کرتے تھے اساخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے اور وہ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے بھیجا کرتے تھے اس کی وجہ سے بہت مالدار ہو گیا اور ان کے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اسے سرمی زیرو بداوت نے روایت کیا ہے آداب سفر میں یہ بھی ہے کہ اچھی رفاقت اور صحبت اختیار کی جائے اور تنہا سفر پر نہ نکلا جائے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ تنہائی کی خطرناکی کو جان لیں تو کبھی کوئی سوار رات کو تنہا نہ نکلے اسی طرح آداب سفر میں سے یہ بھی ہے کہ فرائض و واجبات اور نماز کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں نماز کو ضائع کرنے اور اسے تاخیر سے پڑھنے سے درہاتے ہوئے فرمایا ہے بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتے ہیں سنت یہ ہے کہ سفر کے دوران چار رکعتوں والی نمازوں کو قصر کر کے ادا کی جائے ارشاد باری تعالی ہے اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح شارع علیہ السلام نے اسی طرح زہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا بھی جائز ہے اور اسی طرح شارع علیہ السلام نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک موضوع پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے آداب سفر میں سے یہ بھی ہے کہ سلامتی کے اصول اور ٹریفک نظام کی پاسداری کی جائے ماحول کو عالو دانات کیا جائے گندگیوں اور کوڑے کرکٹ کو ان کے لیے مخصوص جگہوں میں ہی ڈالا جائے سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور انہیں ڈسٹرپ کرنے سے استراب کیا جائے ان کی عورتوں پر نگاہ نہ ڈالی جائے اور ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی سے گریز کیا جائے نیز راستوں اور گزرگاہوں میں کھڑے ہونے اور مفاد عامہ کی چیزوں اور سہولتوں کو نقصان نہ پہنچائے جائے مسلمانوں اگر کوئی شخص پکنک کے لیے جائے اور قصر کرنے کی مسافتیں کر لے تو اسے سفر کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے کیونکہ اسلام آسانی اور اسات کا دین ہے اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھتا فرما اللہ تو ہمیں دین کی سمجھتا فرما اور ہمیں اس کی تفسیر کو سکھا دے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرکوں کو زلیل و رسوہ فرما اللہ تو مسلمان ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالتوں کو درست کر دے اللہ تو ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالتوں کو درست کر دے اللہ تو اس ملک کو امن اور مطمئن والا ملک بنا دے اور تمام مسلمان ممالک امن اور مطمئن والا ملک بنا دے اللہ تو ہمارے اہمہ اور حکمران وقتوں کے اصلاح فرما اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی خاص مدد اپنی طرح سے خاص ان کی مدد فرما اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندگی اور رضا مندی کے کام کے توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں لگا دے اللہ تو انہیں ملک اور عوام رعایہ کے مفاد والی کام کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم کر دے اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر فیر دے اے اللہ تو ہمارے لئے اپنی حلال کو کافی کر دے اور حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسرے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے اے اللہ درود اسلام نازل پڑھے درود اسلام پڑھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر درود اسلام کا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام نازل پڑھتے ہیں اے لوگو تم بھی آرون پر درود اسلام پڑھوک اے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو خلف راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر و عمر غثمان اور علی اور دیگر تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنی رحمت اور کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا